یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو گلشتہ روز نوٹیفائی کر دیا جماعت سے نکال دیا دس اون کر دیا گیا اس کے بعد کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے مران خان صاحب سے آپ نے ان سے کیا یا ان کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے نہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا جی نہ میں نے رابطہ کیا بلکہ ایک ہمارا میرا بڑا خیرخواہ میرا دوست بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے قاسم گجر مجھے کل اس نے فون کیا کہ جو آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا میں نے کہا نہیں میرا ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی رابطہ کرے تو آپ ملیں گے میں نے کہا میں ہمارے شاملنے کے لیے تیار ہوتا ہوں اس میں کوئی ایسی کونسی کو بات ہے تو یعنی رابطہ نہ ابھی تک کسی نے کیا لیکن ایک وہ قاسم گجرد کیونکہ وہ پارٹی کے ایک بہت ہمارا نمائا کردار ہے تو اس نے کہا اس کو کہیں سے خبر ملی ہوگی کہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ مرانہ صاحب کی طرف سے یا جو کوئی مین لیڈرشپ ہے فرسٹ لائن ہے ان کے طرف سے بھی تک رابطہ کو نہیں ہوئی نہیں ان کی طرف سے تو برسوں تک یہ تھا کہ میں ہوں کون یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں پھر اس کا جواب بھی پاکسن تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے ہر سوال کا جواب ان کے اپنے ویڈیو سے اور تثیر میں موجود ہوتا ہے آج دور ایسا ہے اچھا آپ نے بھی کوشش نہیں کی نہیں میں کوشش کروں گا بھی نہیں کیوں میں کاری خیر خواہی رہا ہوں اور اس کے بعد اگر ایک تعلق کو اس ریزلٹ اس طریقے کے ساتھ پوڑا جائے تعلق توڑ دیتے ہیں آپ ختم ہو جاتے ہیں تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں میرے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ جس نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا ہی ہے اور پہنچا رہا ہے اور اس کو انشاءاللہ میں یاد رکھوں گا ساری عمر اور جہاں جہاں تک چیز چلے گی چلاؤں گا وہ ہے گالم گلوج برگیڈ اور ان کرویا اچھا اس میں آئیں گے کیوں ہوا کیسے ہوا لیکن یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو جماعت سے نکال دیا گیا میہ والی کی جو تنظیم ہے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور کہا جی کب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نکالنے کا عمل اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں جو آئندہ فیصلے ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے باہر ہوئے ہوں گے نہیں یہ عمران خان کی مرضی سے ہی ہوئے کیوں کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے میں نے کٹیگوری کے لیے اسے پوچھا میں نے کہا یہ چیز آپ نے کیا کیونکہ اس پریزیڈنٹ نے میہ والی کا ایک ماہ ناز صحافی ہیں رانہ صاحب ہمارے رانہ امجد جو سب سے بڑا اخبار ہے ہمارا نوائش شر ہر ظلے کے اندر جیسے جو لوکل اخبار ہیں انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ادھر سے مجھے خبر ملی کہ وہاں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے میہ والی کا وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے فون کیا ہے کہ شو کاز نوٹس دے دو میجر خورم کو میں نے اس کو پریزیڈنٹ کو رابطہ کیا میں نے کہا آپ کو فون آئے انہیں کہا نہیں جی فون نہیں آیا مجھے لیکن میں نے میسیج پہ ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے ووٹس ایپ کے اوپر کہ آپ ان کو شو کاز نوٹس دے دو بس یہ بات اس کے بعد شو کاز نوٹس انہوں نے دے دیا اب ہوتا یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ شو کاز نوٹس ہے سات دن کا دس دن کا ٹائم بھی آجاتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے اس کا میں جواب دوں گا میں اس کا آپ کو اس کا جواب دوں گا آپ کو پسند آئے نہ آئے اختلاف رائے ہیں یعنی میں نے ایک کوئی چوری یا کسی کے ساتھ کو بددیانتی یا کوئی پیسہ کھایا ہو یا کوئی ظلم کیا ہو یا کوئی ایسا بات بات سپرن کے خلاف فرزی کی یا میں نے نوٹ پر حرام کھایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بلکل بنتا ہے یہ پارٹیز کا کام ہے کہ جو حرام کھا رہا ہو جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو جو فنڈ کھا رہا ہو جو بہت سارے کار رہا ہو اس کو نکالیں پارٹیز سے شو کاز نوٹس کا میں جواب دیتا یا میرے پاس وہ کا کام تھا کیا ہماری پارٹی ہے اس کی پوری ایک انکواری پوری ایک سسٹم موجود ہے مجھے وہ بلاتے وہاں پر ایک چیز پوچھتے اس کے بعد اگلے چیز پر چلے جاتے ٹھیک ہے شو کاز نوٹس کے تیسرے دن اچانک مجھے خبر ملتی ہے کہ پھر ایک پریس پورا وہ ایک ہر سوشل میڈیا کی اوپر نوٹیفکیشن آئے نوٹیفکیشن ٹی وی پہ پہنچ رہا ہے نوٹیفکیشن ہر طرف نوٹیفکیشن پہنچ رہا ہے مجھے میرا بیٹا بیج رہا ہے سوال کا اپنے سکول سے یعنی کہ آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ چیز اہم انسان کے لیے کیا ہے بچوں کے پاس چلی گئی آپ کے لیے سب سے عادت چیز آپ کی اپنی عزت ہے ہم اپنی بیٹیوں کی کیوں عزت کرتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کی کیوں عزت کرتے ہیں تو میرا بیٹا بارہ تیرہ سال کا مجھے بھیج رہے کیے وہ مجھے کسی نے دیا ہے تو میں نے کہا چھو یار رکھ لے اس کو اپنے پاس رکھ لے